اس مووی کا مین کریکٹر ایک عورت میرینہ ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی گئی ہے میرینہ ایک ٹاؤن میں رہتی تھی اور ٹاؤن کے سبھی لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے اور ٹاؤن کے ساری عورتیں اسے جیلس ہوا کرتی تھی اور وہ بھی اس کے جیسا بننا چاہتی تھی ٹاؤن کا ہرمت چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہو جائے اسی ٹاؤن میں ایک لڑکا ٹونیٹو بھی رہتا تھا جو کہ میرینہ سے ایج میں کافی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو پسند کیا کرتا تھا ایک دن جو نیٹو نئی سائکل لیتا ہے اور اپنے دوستوں کو دکھانے چاہتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں سے میرینہ گزرنے گا بھی ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کناڑے پر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی میرینہ وہاں سے بزرتی ہے تو اس کی نظریں اسی بہر تک جاتی ہیں وہ اسی کو دیکھتا رہ جاتا ہے میرینہ کے فادر ایک ٹیچر تھے اور انہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا یعنی کہ وہ ڈیپ تھے اور یہ سب بچے ان کے سٹوڈنٹ تھے پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ یہ سب بچے میرینہ کے بارے میں اُلڈی سیدھی باتیں کر کے اس کے فادر کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں رومیٹو میرینہ کے گھڑ جاتا ہے اور دیوار پر ایک ہول کر کر اس کو سپائی کرنے لگتا ہے یعنی اس کو دیکھنے لگتا ہے وہ اداس لیٹی ہوتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ میرینہ کا ہزبین وار کے دوران آرمی کے ساتھ چلا گیا تھا ٹاؤن کے باقی لوگ بھی میرینہ کو غلط عورت کہا کرتے تھے اس مووی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سوسائیٹی ایک اکیل عورت کے بارے میں کیا سوچتی ہے دوسری طرف ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ رومیٹو میرینہ کو بہت پسند کرنے لگا تھا لوگوں کی باتیں سن کر کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے ہر ایک سے کھل کر بات کرتی ہے رومیٹو بھی اسے محسوس کرنے لگا تھا رومیٹو چھپ چھپ کر ہول میں سے میرینہ کو دیکھا کرتا تھا اور میرینہ کو اس بات کا علم بلکل بھی نہیں تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پھر ایک دن اچانک میرینہ کو خبر ملتی ہے کہ اس کا شہر بار میں مارا گیا ہے اور یہ سن کے میرینہ مہت خداس ہو جاتی ہے ایک دن رومیٹو کسی جگہ پر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے تو لوگ میرینہ کے بارے میں بہت بیٹ ورڈز یعنی غلط علفات استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر رومیٹو یہ سوچتا ہے کہ میرینہ کو صرف میں جانتا ہوں وہ بری عورت نہیں ہے وہ اپنے شور سے بہت کیار کرتی تھی میرینہ کے فادر کو ایک لیٹر ملتا ہے اور جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی اچھی عورت نہیں ہے اور اس کا پورے ٹاؤن کے مردوں کے ساتھ تفیر چل رہا ہے وہ لیٹر پڑھ کے میرینہ کے فادر بہت غصے میں آتیتے ہیں اور میرینہ کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں جو نیٹو ایک رات پھر سے میرینہ کے گھر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک پولیس واپسر ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایفیر چل رہا ہے اور رونیٹو یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کو ایک اچھی عورت سمجھتا تھا یہ تو ایسی عورت دیکھ لی ہے میں تو اس کی سچائی پورے ٹاؤن کے سامنے لانا جاتا تھا اس اپنی آنکھوں کا یقین نہیں آرہا ہوتا پھر وہ پولیس آفیس ہے میرینہ کے گھر سے باہر آجاتا ہے پھر رونیٹو یہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بات پوری طرح اور پھر اس کے بعد یہ بات پوری طرح سے ٹاؤن میں پھیلنے لگی تھی کہ میرینہ کا ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ ایفیر ہے اور اس بات کے لیے میرینہ کو جین بھی ہو سکتی ہے میرینہ کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ اور وہ ایک لائر کے پاس جاتی ہے یہ بھی مدد کی جائے میرینہ کا لائر یہ کیس جاتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرینہ ایک اچھی عورت ہے کیلز شید جانے کے بعد پوری لائر میرینہ کے گھر جاتا ہے اور اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے میرینہ اسے بہت رکھتی ہے پر وہ نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے یہ ساتھ رونیٹو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میرینہ کے فادر ایک سفر پر جائے تھے جہاں ان کا پلین ٹریش ہو جاتا ہے اور ان کی دیت ہو جاتی ہے میرینہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے فادر کی دیت ہو گئی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور بہت اداس ہو جاتی ہے پھر سے اکھیلی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ بات چاندی ہے کہ اب اس کا فیور کرنے والا کوئی بھی نہیں پھر وہ گینچی اٹھاتی ہے اور اپنے بال کاٹنا شروع کر دیتی ہے وہ ہی سوچتی ہے کہ جب یہ پوری دنیا مجھے ایک بری عورت کہہ بھی ہے تو میں کیوں نہ ایک بری عورت بن جاؤں اب یہ دکھائے جاتا ہے کہ میرینہ بلکل بدل چکی تھی اب ٹاؤن کے سبھی آدمی اس کے پاس چاہیا کرتے تھے اور ان کی بیویوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ ان کے شوہر میرینہ سے ملنے اس کے پاس چاہیا کرتے ہیں ٹاؤن کی سبھی عورتیں میرینہ کے پاس چاہتی ہیں اور اسے مار کر ٹاؤن سے نکال دیتی ہیں اس کے بعد ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مہرینہ کا شوہر واپس آ رہا تھا انفیکٹ کہ وہ مرہ ہی نہیں تھا وہ اپنے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہرینہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے اور ان کے گھر میں کوئی دوسرے لوگ شکٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ سب سے پوچھتا ہے تو سب اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری بیوی تو اب ایک مری عورت بن چکی ہے اور اب یہاں سے چلے گئی ہے اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے اور اس کے دوست بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے اس کی کافی انسلٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیسے مار دو اور اسے سپر مار کر گرا دیتے ہیں رونیٹو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے یہ سب دیکھ کر بہت بڑھا لگتا ہے ان کو یہ کیسا کرتا ہے کہ میں اب سب کو سچائی بتا کر ہی رہن ہوں گا کہ مہرینہ ایک اچھی عورت ہے رونیٹو مہرینہ کی شوہر کو ایک خط لکھتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ مہرینہ ایک بری عورت نہیں ہے بلکہ اسے بنایا گیا ہے گاؤں والا نے اس کو کرا ترکی باتیں سنا کر اسے بری عورت بنا دیا ہے اور وہ اسے وہ سب کچھ بتاتا ہے جو کہ مہرینہ کے ساتھ ہوا اور اسے کس طرح سے ٹاؤن سے نکالا گیا مہرینہ کے شعور پر یہ سب پتہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے واپس جاتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا اسی ٹاؤن میں واپس آ رہا ہوتا ہے اور ٹاؤن کے سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو بھی مہرینہ کو برا کہنے کی حیمت نہیں ہوتی اور اب ان لوگوں کی نظروں میں مہرینہ کے لیے کوئی تانہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اب اس کا شعور اس کے ساتھ تھا مہرینہ کے ہاتھ سے کچھ چیزیں کر جاتی ہیں تو رنویٹو انہیں اٹھانے میں اس کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے آنے والی زندگی کے لیے دعا کروں گا اور پھر وہ دونوں اپنا اپنا راستہ لے رہے ہوتے ہیں اینڈ پہ ہمیں رنویٹو کچھ سے بات کرتا ہوا دکھائی دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بک گزر گیا میرا بہن سی عورتوں پر دل آیا اور پھوسن اسے یہی پوچھا پتی تھی کہ کیا تم ہمیں یاد کرو گے میں اس وقت ہاں کہہ دیا پر بتا لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ میرا صرف ایک ہی پر دل آیا تھا جسے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا مووی میں ہمیں ایک اکھیلی عورت کے بارے میں سوسائیٹی ایک سوٹ بکائی گئی ہے کہ ایک سوسائیٹی ایک اکھیلی عورت کے بارے میں کیا کیا بلی باتیں سوچتی ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس عورت کے دل پر کیا گزارتی ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی